اسلام علیکم یارز میں ہم کازی انسار اور دیکھ رہے ہیں میرا چینل مستر بینکر تینکس فور واشنگ اس ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے سٹیٹ بینک نے کچھ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہے جائیں گے کہ پاکستان میں کتنی زیادہ ہیوی ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں جس میں گروتھ کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں تو جو ایک سال میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کا والیم دیکھیں ہم تو چھاسی اشار یا پانچ ٹریلین روپیز بنتا ہے یہ یعنی چھاسی ہزار پانچ سو ارب روپیہ یہ ٹرانزیکشن کی گئی ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ترور اور اس میں تھرٹی پرسنٹ تک گروتھ دیکھنے میں آئی ہے ان ٹرانزیکشنز میں جو میجر شیئر ہے وہ ای ٹی ایم کا ہے ای ٹی ایم کے ترور فیفٹی پرسنٹ تک ٹرانزیکشنز کی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ای ٹی ایم کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کریٹ کارڈ آن لائن بینکنگ موبائل بینکنگ کے یوزرز بھی ان کی گروتھ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور جو موبائل بینکنگ کے ہم بات کریں کہ موبائل فون پر سمارٹ فون پر آپ کسی بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور اس کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے سمارٹ فون پر اور اس میں ریجسٹر ہوتے ہیں اور وہاں سے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں یعنی بینک بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی دوسرے بینک میں بھی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ایزی پیسہ جائز کیش میں بھی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں اور کسی ریٹیل سٹور پر پیمنٹ بھی کرتے ہیں یا پھر آپ کسی ویب سائٹ سے پرچیزنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس طرح سے پیمنٹ کرتے ہیں کیو آر کوڈ کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا جو والیم ہے وہ وان تھرڈی تھری پوائنٹ سکس پرسنٹ تک اس میں اینوال گروت دیکھنے میں آ رہی ہیں ایک سو تینتیس اشارہ چھے پرسنٹ کے حساب سے اس میں گروت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ موبائل بینکنگ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس اس کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے گھر بیٹھے آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں یوٹلٹی بیلز پے کر سکتے ہیں سکول کی فیز پے کر سکتے ہیں کسی اور بینک کا کریٹٹ کارڈ کا بیل پے کر سکتے ہیں اسی طرح جس طرح جتنے بھی یوٹلٹی آہ بیلز ہیں وہ سوی گیس کا ہو چاہے بجلی کا ہو چاہے انٹرنیٹ کا ہو کسی بھی طرح کا ہو تو وہ آپ پے کر سکتے ہیں آہ موبائل اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے تو اس اس کے جو سارفین ہے پاکستان میں ٹین پوائنٹ ایٹ میلین ہو چکے ہیں یعنی ایک کروڑ آٹھ لاکھ کے قریب یوزرز ہیں جو موبائل بینکنگ یوز کر رہے ہیں تو آہ حالانکہ آہ گورنمنٹ نے دو ہزار اکیس میں دوبارہ سے بینک ٹرانزیکشنز پر اس طرح سے چارجہ لگایا تھے کہ اگر آپ کی ٹرانزیکشنز منتلی پچیس ہزار سے بڑھتی ہیں انٹر بینک فان ٹرانسفر کی یعنی ایک بینک سے دوسرے بینک پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں منتلی پچیس ہزار سے زائد کرتے ہیں تو اس پر آہ آپ کو دو سو روپے یا پوائنٹ ون پرسنٹ ان میں سے جو بھی زیادہ ہوگا وہ چارجز لاغوں ہوں گے اور میکسیمم دو سو روپے آپ پر لاغ ہوں گے تو اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گروت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں سہولت بہت زیادہ ہے بینکنگ جوں جوں بینکس اپنے کسٹمرز کو آویر کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ٹرانزیکشنز کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سٹیٹ بینک بھی اس کو بیک کر رہے ہیں کیونکہ اکاؤنٹ اوپننگ بھی اب ڈیجیٹلی ہو رہی ہے اور آپ اپنی موبائل اپلیکیشن کے طرف بائیومیٹرکلی اپنے تھم بھی ویریفائی کر آ سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر کے آپ اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آہ جو ایٹی ایم کی ہم بات کریں ففٹی پرسنٹ ایٹی ایم کا شیئر ہے ڈیجیٹل آہ بینکنگ میں اور آہ جو لوگ ہیں ابھی تک ففٹی پرسنٹ جو ہے ان کے پاس کیش ان ہینڈ ہے ایٹی ایم سے کیش نکلواتے ہیں یا پھر ایٹی ایم سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں جو کیش نکلوانے کی بات ہے ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں تو جتنے بھی نوٹس سٹیٹ بینک ایشو کرتا ہے اس میں سے فورٹی ایٹ پرسنٹ جو نوٹس ہیں وہ ابھی تک مارکیٹ میں موجود ہیں ففٹی ٹو پرسنٹ بینکس میں موجود ہیں یعنی لوگ ابھی تک فورٹی ایٹ پرسنٹ تک جو ٹرانسیکشنز ہیں کیش میں ہو رہی ہیں ان کو بھی اگر آہ آہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لائے جائے وہ کس طرح پوسیبل ہے وہ اس طرح سے پوسیبل ہے کہ آہ گورنمنٹ اس کو پروپگیٹ کرے اس کو پھیلائے کہ جو عام ریٹیل سٹور ہیں بڑے بڑے ریٹیل سٹور جیسے میٹرو ہو گیا جیسے اور بڑے سٹور ہیں وہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ چل جاتے ہیں لیکن عام جو ریٹیل سٹور ہیں وہاں پر یہ سہولت موجود نہیں ہوتی وہاں پر آہ کیو آر کوڈز کے ذریعے یعنی جو آہ سمارٹ فون رکھتے ہیں وہ آہ بینک کی اپلیکیشن کے تھو یا پھر ایزی پیسہ یا جائز کیش کے تھو وہ کیو آر کوڈ سکین کر کے پیمنٹ کر سکیں اس طرح کی سہولت موجسر آ جانی چاہیے تو پھر کیش پر ڈیپینڈنس جو ہے وہ آہ بہت حق تک کام ہو جائے گی گلی مالے میں جو ریٹیل سٹورز ہوتے ہیں جو بھی جس طرح کی بھی شاپس ہیں بک سینٹرز ہیں ملک شاپ ہے ریٹیل سٹور ہیں کریانا سٹور ہیں تو ان سب پر چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس ہیں وہاں پر اگر اس طرح کی سہولت موجسر ہو لوگوں کو کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے وہاں پر پیسے دیسکیں تو اس سے بلوم آ جائے گا اس کے اس سے جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہے اس میں بہتری آئے گی گروت ہوگی تو عام بندہ سوچے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایٹی ایم کی ہینڈلنگ آپ دیکھیں تو بینک پر بہت برڈن ہے ایٹی ایم کی ہینڈلنگ وہاں پر ایسی لگے ہوئے ہیں ایٹی ایم مشینز رکھی ہوئی ہیں وہ بجلی کنزیوم کرتی ہیں آہ فلاں فلاں تو اس اس میں کام آئے گی لوگ کیس کام سے کام نکالیں گے اور زیادہ زیادہ ڈیجیٹل پیمیٹس کا طریقہ کار ریواج پائے گا اور برانچز میں بھی کیش کی ہینڈلنگ کام ہو جائے گی اور اسی طرح سٹیٹ بینک بھی کام نوٹ چھاپے گا تو اکانومی ایک طرح سے ریوائی ہو جائے گی اس طرح سے شیپ ہوگی اکانومی کے ملک کو یقین آنے اس سے فائدہ ہوگا ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پر لوگ ریلائے کر رہے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایشیوز بھی ہیں جو نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ہوا پچھلے دنوں فرائیڈے اور سیٹرڈے کی نائٹ ہم نے دیکھا کہ سائیبر اٹیک ہوا اور ان کا کچھ سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہوا اور اس سسٹم کو سیپریٹ کر لیا گیا آنکہ لیکن ابھی تک سرویسز بہال نہیں اس کی ہیں اور لوگوں کو دشواری کا سامنا ہے خاص طور پر پینشنرز اور جو سیلریڈ پرسنز ہیں مانتہین پر پینشن اور سیلری ملتی ہے تو وہ ابھی تک ان کو نہیں ملس کی ہے اور جو آئی ٹی ایکسپارٹس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے میں اور کہا جا رہا ہے کہ جلدہ جلد ٹھیک کیا جائے لیکن منڈے مورننگ کا کہا گیا تھا منڈے مورننگ ٹھیک نہیں ہو اس کا اور لوگوں کو ابھی تک دشواری کا سامنا ہے اسی طرح نیشنل بینک کی اور جو سرویسز ہیں آن لائن سرویسز ہیں آئی بی ایف ٹی ہے باقی سرویسز ہیں وہ بھی معتل ہیں اور لوگوں کو ایکنان پریشانی کا سامنا ہے تو شاکترین جو کہ آہ فینانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ باقی بینکس کو بھی اپنا جو سسٹم ہے سیکیورٹی کا اس کو مضبوط کرنا چاہیے سٹیٹ بینک کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جدیترین سسٹم نافذ کرنا چاہیے کیونکہ چوڑوں کے پاس بھی ایک سو ایک طریقے ہوتے ہیں اور ہمارا دشمن بھی ہمارے ہمسائے میں بیٹھا ہوئی ان کے الفاظ تھے شاکترین کے تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ضرور چاہیے کہ اپنے جو بھی بینکنگ سسٹم ہے ان کو مضبوط کرے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال میں آہ چھاسی شاہ یا پانچ ٹریلین روپیز کی ٹرانسیکشن بہت ہیوی ٹرانسیکشن ہے یعنی چھاسی خرب اور پانچ سو رب کی ٹرانسیکشن ہوئی ہے تو یہ گروہ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اندیشہ ہے سیکیورٹی سسٹم کا کیونکہ ایک دو سال پہلے ایک اسلامی بینک کے کارز کو بھی ہیک کیا گیا اور بلیک مارکٹ میں فروخت کیا گیا وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے دوسرا اس کو گروہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو دو سو روپی کی ٹرانسیکشن پر دو سو روپی کی چارجز لگائے گئے ہیں پچیس ہزار سے زیاد کی ٹرانسیکشن پر ان کو بھی ختم کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے ٹرانسیکشنز کر سکیں اپنی ضرورت کے مطابق کیونکہ یہ چارجز لگنے کے بعد لوگ سوچ سمجھ کا ٹرانسیکشنز کرتے ہیں اگر یہ چارجز بھی ختم ہو جائیں تو اس کو مزید فائدہ ہوگا اور الٹیومیٹلی گورنمنٹ کا سٹیٹ بینک کا بھی فائدہ ہوگا بینکس کا بھی فائدہ ہوگا ہوپفولی لائک دیس انفرمیٹر ویڈیو شکریہ اللہ